الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما حضرات محترم علماء گرامی قدر احالیان دینہ بروزن نسبت مدینہ اللہ تعالی یہ وزن اور یہ نسبت آپ کو نصیب رہے دور درازتوں آئے او لوگ جیڑے اس محفلت شریک ہونے باستے آئین آئین گجرات توں ڈنگے توں گجرخان توں جبر توں ہور کافی میر پور توں بڑے بڑے دورو لوگ آئین محبت نال حضرات جڑے میں نے تو پہلے بول گئن حافظ فاروق صاحب اور مفتی زہر اللہ صاحب خاصی معقول اور پر مغز گفتگو کی تھی مفتی صاحب تیمم اور وضو نے حوالے گل چلائیے تیمم خلیفہ وضو قرار دیتا جس طرح کتاباں فکر نہیں کتاباں چاہیا اعتبارات مختلف ہیں لیکن انہانا مقصد اے اے کہ وضو بھی بندیاں پاک کرنا ہیں پاکیزگی دینا ہے تیمم بھی پاکیزگی بخشن ہے لیکن جس وقت پانی ہوئے اس ویلے تیمم نہیں ہونا اسی طرح حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود کی وجہ تمام صحابہ موجود ہے لیکن اس ویلے خلیفہ رسول کوئی نہیں کہلا سکیا کیونکہ رسول خود موجود ہے وضو پانی نہیں موجود کی تیمم نل بندہ پاک ہونے نہ حکم نہیں نہیں ہو سکتا اس جس لئے پانی میسر نہ آوے اس ویلے تیمم نل تسیہ آپ نے یہاں پاکیزہ کر سکنے ہو اے نکتہ ہے نہ سای جایا اسی طرح گا لوگ ساری کر گئے کہ انتکو کہ سورج دیڑھی چڑھنا ہے نا چاند ہونا ہے نظر بھی آنا ہے لیکن چاند آپنا کم چھوڑے ہونا ہے جس طرح راتی چمکنا ہے اس طرح دیڑھی نہیں چمکنا ہے کیونکہ جڑا اس ہاں روشنی دینا ہے وہ موجود ہونا ہے سامنے ہیں وہ اصل ہے وہ اکس دینے والا ہے اکس عطا کرنے والا ہے تے چاند اس کو لوں اکس پذیرے جس وے لے او غائب ہوگنے تے راتی پھر اس نی چمک لے کے او ابرنے مطلع تے ابرنے چاند نیابت خلاف ہوئے چاند کے وے اے سورج نہ خلیف ہے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ مفتی صاحب کے آکھا کہ بھوزو نہ خلیفہ تیموں میں میں آنا چاند جڑے اے سورج نہ خلیفہ تے اس توں ہکھور قدم اگے میں نے شہر رہا کہ منعکس درب پیکرش اتوار و اخلاق نبی اس نے پیکر پاک وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عادات اور خوبیاں جڑی ہیں یہاں وہ ظاہر ہیں اس نے جسم کیوں زان کے باشد ماہ تاباں جا نشین اے آفتاب اس واسطے کہ سورج نہ جڑا سجادہ نشین ہونے نا سورج نہیں گدی تے بینے والا کیے میں آنکھ ہے کہ سورج نہیں گدی تے بینے اے پورا آسمان گدی ہے نا گدی ہے نا گدی ہوتے اللہ نجوم اور کواقب نے موتی جڑے زین نہ سما مزین کیتا ہے کہ نہیں اے راتی گدی چمکنی اس گدی تے جڑے سامنے دو شخصیتہ آنیا او دن نو سورجے تے رات نو چند ہے اس آسمان تے اس مطلے تے دو جلوہ گرر سورج میری گرر سمجھا رہی ہے نکتے ہیں سمجھو زین حاضر رکھو اس واسطے کہ چند اکس لینے سورجنا ستارے جوہر تے چند جڑے او عرض ہے آراز وچ اور جوہر شفر کے جوہر جڑے جڑے قائم بزات ہوئے عرض جڑے کسی نے وجود نہ لس نہ ظہور ہوئے آپ کوئی شہینہ ہوئے اس نے مثالے جس طرح اے تساں فرش نظر پہ آنا اس تے رنگ جڑے اے عرض اے رنگ اس تے نظر اس نہ لگے انہا تاگیاں تے لگے تے تساں نظر پہ آنا انہا تاگیاں تے چک دیو تے رنگ تو انہوں نظر نہیں آؤ لگا اے عرض آراز اس نظر تے جوہر جڑا آپنی ذات نہ لکائیں اللہ تعالی سورج اپنی ذات اساں طاقت دیتی پاور دیتی کہ خود اندر گیسز جڑیاں اس نے اندر پیدا ہونے یا تماکے ہونے اور اپنے وجود اس خود روشن کیتا ہے کیتا اللہ لیکن وہ جڑے تماکے اندر پانا اور روشن کرنا ایک گل چھوٹ گیاں چھوٹ گیاں گلہ ثابت ہویا کہ جنہ نے اندر تماکے اٹھن انہ نے دل روشن ہونے جنہ نے اندر تماکے اٹھن انہ نے اندر بھی روشن ہونے اور صرف اندر نہیں روشن ہونہ اور دوسرے انہوں روشن ہی دینے اے تماکے کس طرح اٹھنے اے نسبت نہ لٹھنے اے تعلق نہ لٹھنے اے جنہیں تو سنی آوازان اٹھنی ہیں اے اوہی تماکے نسبت نے تماکے انہ نال اے اہم تماکے نہیں ہونے اے دل روشن ہونے انہ نال سورج روشن ہونے اور اے روشن ہونے چان نہ دینا روشن ہونے چان پھر اس نے نیابتیں آنا اس دا سجادہ نشین ہونے اس دا گدی نشین ہونے میں آکھا کہ اس نے پیکرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور آدات اور جمال منعقص او کونے کہ وضونا نائب تیمم ہویا گل ٹھیک ہے کہ نہیں اے فکاہ نہیں ہے تے مناظر فطرت اور مناظر قدرت کے آنے تے انسان نہ مشہدہ کے آنے کہ سورج نہ جڑا سجادہ نشین او چند اے مشہدہ آنے تے روحانیت نہیں دنیا والے کے آنے کہ محمد مصطفیٰ نہ جانشین جڑا او علی المرتضی اس واسطے کہ سورج نہ جڑا سجادہ نشین او چند تے وضو نہ جڑا جانشین او تیمم تے محمد مصطفیٰ روحانیت نہ وارث علی ہے حضرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوسرے صحابہ جتنے ایک ایک حضورنی ادا انداز اتا اور محمد مصطفیٰ نے کوئی صفات اور خوبیاں نہ کوئی اڈا بنا تھے کوئی نہیں اس واسطے اتنے صحابی اتا کی تیس کہ محمد مصطفیٰ خوبیاں جتنے تک سمیٹ سکنے سمیٹ اس نے وارث بنو ایک بندے دے واسچ نہیں لیکن جانشینی جڑی روحانی اتنی ایج جناب علی المرتضی ماتا ہوئی میں اس گلہ ادا کی تھا کہ گر وارث گر صاحب کہ وحی اور رسالت اگر مالک میمان اگر مالک رسالت وحیم منیم علی ہستی ولایت ازلی را تم انتہا اگر رسالت اور وحی جڑی میرے تھی آئی اے علی تُو قیامت تک جڑی ولایت آسین روحانیت اس نہ وارث تُو ہے اے مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ جناب صدیق اکبر اور تمام بزرگ صحابہ جڑے او نعوذ بللہ کوئی حضور نے فیضان تو محروم ہے نہ سب کمالات پائے اور حضور نے تمام صفات نہ وارث بنایا ہے اُنا لوگوں لیکن ایک چیز نہیں نمونہ کہ تمام خلفاء نے جس طرح حضور علیہ صلی اللہ سلام تمام انبیاء تو بعد آئے کہ تمام انبیاء نے فضائل اور محامد اور محاصن آ پہ چائے اللہ تعالی جڑی خود آ پہ خوبیاں دیتی اوہ تہہیاں لیکن جو پچھلے نبی ہوئے انہ نے خوبیاں نے مالک بھی اللہ بنھایا اسی طرح حضرت صدی کے اکبر حضرت عمر حضرت عثمان نے جتنی خوبیاں یہاں حضرت علی اخیر دے آئے انہ خوبیاں نے بھی وارث بنے انہ تریا خلیفہ نے جڑیاں خوبیاں یہاں اس نے بھی وارث بنے تے اپنی جڑی خداداد عطائی اس نے تہہی ہے ایک پائی خاتم الانبیاء تے ایک پائی خاتم الاولیاء خاتم الخلفاء اے گل ہون میں او گل کرنا جڑی قرآن نے حوالے نل کی تی تا مفتی صاحب گل کی تی اس نل میں کوئی تھوڑی بدائی گل اللہ فرمایا کہ اے ایمان والے اللہ کو لڑھرے تقوی اختیار کرے تے کونو ما صادقین تے سچیاں لوگانی میت اختیار کرے ہو ذرا حضرات توجہ فرما کہ سنسو گل تے پھر گل چلسی سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ اے بھائی اکھیاں اے اکھیاں اتنی روشنی پہنی ہیں جہ نظر ہی کچھ نہیں آنا کبھی یوں بھی قریبے جلوگاہ یار ہوتا ہے نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا نشوار ہوتا آلہ اچھا آپ آپ پہ آپ پہ ہمیں بچائے ہو تو لوگاں ہمیں بچائے ہو سچا نال رہے ہو کیوں کہ اللہ نہ تعلق سچا نہ لے سچا نہ تعلق اللہ نہ لے کاظبین نہ کاظب تک ہونا چھوٹھی چیز ایک ہو نہیں صبح صادق ہو نہیں کاظب کاظب صبح جڑی ہے کاظب صبح ہو نہیں لیکن کاظب صبح وہ نماز نہ ٹیم نہیں ہونا صبح صادق جس لئے طلوع ہونی ہے وہ نماز نہ ٹیم ہونا تو سیدھ سو کہ تسن نبی نے سچا ہونے کڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس نے ولادت نہ جڑا وقت ہے اور صبح صادق آتا کیا دنیا دے کوئی بچہ صبح قاظب نے لمیج پیدا نہیں ہویا ہزارہ لکھاؤں نے انہاں قدے کسی مینا دی نہیں دیتا یہ وقت ہے کوئی وقت اللہ تعالی جس وقت جس کر چھوڑے کوئی مینا تھے نہیں کسی نے اختیار بچھتے نہیں پیدا ہونا لیکن اس نبی نی شان وکھو کہ جس نی ساری زندگی سچ ہے اور جس نی ولادت بھی لمع صدق بچھے اور اے سچا سلسلہ چلیا اے سچ کس وقت آیا اس محول وچھایا کہ جس ویلے چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ پیدا کیتیاں یہ آتے لوگا ماں خراب کیتا یا او عقیدے پیدا کر دیتے کہ جڑے آسمانی پیغام نے مخالف ہے شرک سب تو وڈا ظلم اللہ نے ذات و صفات اج انا شریک کرنا اپنے اتھوں چیز بڑھا کے شریک کرنا جنہ اندر کوئی طاقت نہیں نہ حل سکنے نہ کھا سکنے نہ ویک سکنے انہ لولے تے لنگڑے لنگڑے انہ ایسیاں انہ چیز منصوب کر چھڑیاں ایسے اقائد منصوب کر چھڑے کہ جڑے اللہ تعالیٰ نے ذات خاص ہے تمام انبیاء اپنے دور وچ انہ نے تردید کرنے آئے اور خاتم خاتم انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہد مقدس انہ نے پرزور تردید فرمائی اور چندہ بلند گیتا توحید ناب اے میں دسنا میں جاں کہ توحید ناب بیان کرنا جڑے اے رسول نی سنت توحید ناب بیان کرنا رسول نی سنت رسول اللہ ساریا سنت تسی اپنانا پسند کرنے ہو تے جڑہ تارک سنت ہو تسی آنے ہو پہ سنت چھوڑ دیتی تے رسول اللہ نی یہ جڑی سب تُو وڈی سنت ہے جڑی آپ اعلان نبوت تُو وفات شریف تک اس سنت تُسی کیوں نہیں عمل کرنے یہ توڑا ورسہ ہے اہل سنت وال جماعت کا یہ ورسہ ہے توحید بیان کرنا کیونکہ اے جڑے اے اصل تمام اقائد نہیں اے جس لئے تُس نے جڑ پکی سی تے رسالت بھی سنا لے تے ولایت بھی سنا لے تے ہور جتنی دنیا نہیں اچھیاں گلن او اس توں متفررے ہونیاں جسراں ایک جڑے اور درخت تے اگر ٹڑڑیاں جڑیاں اصل ہی وچ کوئی نہ ہوئے تے ٹڑڑیاں کیا سمجھائی نا اس تُو پیش کرنے ان کے او لوگ اس موضوع ہاں کوئی دوسرا موضوع قرار دینے ان جی کہ اصلا موضوع نہیں تے اصلا صوفیاء کے بیان کرنے رہے ساری عمر صوفیاء کے بیان کی تا تسی صوفیاء ہوتے فتوہ لاسو صوفیاء اے سنت تجو خارج اے اعوضو اللہ اگل نہ کریا کرو اللہ تعالی نال تلق پیدا کرو اللہ نال جی دعوت دے وے تے او آفز فاروق صاحب نے کہ او دعوت جی مقام مصطفیہ ہمیں سمجھے کہ حضور آت اسی پاسے کار شروع تو توحید شروع کر دیو اس توحید نہ کوئی فیدا نہیں حضور نے حوالے نال توحید بیان کرو اور پہلے اقرار کرو کہ اسی شکر ادا کرنیا تکو نا اللہ فرمایا حضرت لکمان کہ مینہ شکر ادا کر کہ تُدھا میں عقل دیتی ہے تے اولاد فرمایا کہ تُسی مینہ بھی شکر کرو تے والدین بھی شکر کرو کیوں کہ کما رب بیانی صغیرہ جس طرح بچپن والدین اس واسطے تُو اللہ انجی مہربانی کر انداز آیا شفق تے تُسی دستو ماں باپ جڑا ایک مجازی اس نانا تعلق ہے اس نے شکر نہ اللہ ذکر کی تا تے آپ نے شکر نہ ذکر کی تا تے محمد مصطفیٰ نے شکر نہیں کوئی کیا لوگان ماں پہ محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ شکریات آ کر کملی والے تیری مہربانی ہیں کہ تُو دستا توحید او دستی کہ توحید خالص کہ اسی بچ گئے ہیں پہنسر گمرہ یاں کھلو آج اسی بچے ٹیک کے بیٹھے ہونے بطہ نے سامنے اسی بی او مگنے ہونے جڑے بچارے اپنے جوگے بھی نہیں اے شکریہ نہ مقام اے شکریہ ہونے اور اے شکریہ اسی سلام نے انداز نماز اللہ فرمایا کہ اے شکریہ نہیں تُسی سلام پیجا کرو آپ تے قرآن اچھ ذکر گیتا نا تے قرآن تک قدر قدر کوئی پڑھ نا تے جڑا نماز ہوسی پانچ ٹیم پڑھ سی اشہدو انہ محمد عبد ورسول اقرار کر سی تے صلاة و السلام سلام ہوئے اے نبی تیری ذات اے نماز وچ حکم ہویا اے تُسی پڑھ کرو گل میری سمجھینے ذرا اے نہیں آنا تُسی مہبو داد دے لیکن گلہ سننے میں جو ذوق اے ہی کافی سلام آم نماز اچھ رکھ اے تھے بیٹھے جبر اللہ عبد الزاق بیٹھے انہ نے میں اس دن گران بولیا اے ذرا دوراسا میں گالنا بڑی مزدار گال ہوئی میں آخیہ کہ نماز نہ ہر لمحہ عبادت تکبیر تحریمہ تُو کہن کے سلام پھیرنے تک ہر لمحہ عبادت ہے اس اچھ کسی شک ہے کسی دیوبندی کسی بریلوی کسی تبلیغی جماعت نے آدمی سپاہ صحابہ نے کسی مسلمان اس اچھ اختلاف نہیں کہ ہر لمحہ عبادت جڑا اسی آنے کہ اے اللہ خاص واسطے تیرے عبادت کرنا چار رکعت یا دو رکعت اے فرض پڑھنا خاص واسطے تیرے کے مطلب نہ کوئی رسول نہ کوئی اور بند نہ کوئی اور چیز مخلوق تیری خاص تیری عبادت کر رہے اور تیرے واسطے اور تیرے قابدار بلکہ تیری تجلی دار مو کر کے نماز پڑھ لیا اے گالو نہیں کہ نہیں اے اسی نیت کرنے اے نماز اے نماز دوبڑی کوئی عبادت ہے جڑا ڈریکٹ برائے راست بندے نہ اپنے معبود نہ تعلق ہونا ہے تو سیدھ سو کہ اس وچ کسی غیر نہ ذکر آنا چاہیے آ سک نہ بولو نا اللہ واسطے عبادت کر کے نیت کر کے خاص واسطے اللہ تعالی نے اللہ اکبر ساری انگلہ سجدہ اللہ رکوع اللہ سب کچھ کر کے اس وچ ایو نبی اے نبی تیرے تیرے سلام ہو اے کوئی پوچ سک نہیں یہ عبادت تو شروع کی دی کھلوتیوں کے آکھیں خاص واسطے تیرے نیت غور کر کہ آکھیں اے اللہ خاص واسطے تیرے کر رہے ہیں تے ایو ہن نبی کے تے آگے تے نمازاں پانچ پڑھ نیو تے کوئی بندہ جڑا اتراز کرنا ہے اے ایو ہن نبی ہن کڑ سکنا ہے نہیں کسی نیجورت نہیں ہر لمحہ عبادت مفتی سار تُسی دس آفدری بیٹھن اور علماء بیٹھے سمجھدار تب بیٹھے دینے نہ چنگے چنگے پڑے لکھے لوگ میں تعریف ہی نہیں میں دس نہ کہ لمحہ عبادت جیڑا کام کی تا بنجے کیا عبادت نہ مقام نہیں رکھ نہ جو کام لمحات عبادت میں سر انجام دیا جائے کیا اس کا درجہ عبادت کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا سبحانہ ربی العالی تسیانے اس نہ ثواب ہونا ہے کہ نہیں اور عبادت ہے کہ نہیں سبحانہ ربی العظیم عبادت ہے کہ نہیں چپ کر کے کھلونا عبادت ہے کہ نہیں ہے نا یعنی نماز نہیں ہر عدہ ہر انداز عبادت ہے تے پھر فتوہ لانا ماں ہی سمجھانا کہ ایوہا نبیو کس طرح لمحہ عبادت تو فارغ خارغ کہ لمحہ عبادت جو ہے اس میں لمحات عبادت میں ذکر مصطفیٰ کا کیا فائدہ کئی بندے آنن اکھے جی اس دن میں اتھے جبر ہی آکیا میں آکیا مسید تیج اللہ نہ ذکر کرو مصطفیٰ نے ذکر نہیں کیلی ضرورت ہے کئی بندے آنے نہ مسید ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے انہ تو وڈا ظالم کر ہے کہ جی مسجد اللہ نے ذکر تو روک نہیں اس دعایت کرنے پہ صرف اللہ نہ ذکر کر رہ پر میں ایک اور بھی ذکر کر نہ سنیوں غور نہ اللہ ٹھیک ہے مانا ذکر کرو پر میں رسول اللہ نہ ذکر کیوں کرنے ہو اللہ اپنی اطاعت رسول اطاعت ایک چیز آ کیا رسول اتی ہم رسول اتی رسول اتی اللہ آخر کافی ہے رسول نہ لار ذکر کر ان کی ضرورت ہے فرما میری اطاعت کرو رسول لھی اطاعت کارڈ میں میری بھی اطاعت کرو رسول لی بھی اطاعت کرو لفظ دور اطاعت اک میری یa میرے رسول دی رسول دی اطاعت صرف کرو تک گویا میری اطاعت میری اطاعت کرو تک گویا تسا رسول دیتا آتی تک اتھے اللہ کیوں رسول نار رکھیا مسجد میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ مکہ اس آیت میں رسول کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ اللہ رسول نار رکھنا ہے یہ اسنی عادت ہے کل میں اشادت ہے جو اسنی چھوڑے ہیں نالی نالے تے مزا اے وے کہ دعا تے نکتہ کوئی نہیں نہ اللہ تے نکتہ ہے تے نہ محمد تے نکتہ ہے دعا تے نکتہ کوئی نہیں تکونا کیا لطفے تے اتھے کوئی ایسی گل کوئی نہیں گل صرف اے وے سمجھنے نہیں گل میں کہے آگے کہ لمحات عبادت اچھ حضور نہ ذکر عبادت نہ درجہ رکھنا ہے کہ نہیں عبادت اصحی اللہ نہیں کر رہے ہیں حضور ہی نہیں کر رہے ہیں اے بھی یاد رکھے ہو میں انہی گال سننے ہو توجہ بڑا لطیف جیا لطیف جیا اے گال سمجھ کے داد دے ہو تو ماں زیادہ مزاز اے گال جڑی میں انہوں کرنا پہ آنا پہ آنا اے سمجھ کے پھڑکے ہو تو مزاز اسی رسول اللہ نہ جڑا ذکر کرنے ہیں ایوہاں نبیوں نماز نے عبادت نے لمعہ میں اس وچ بھی اسی عبادت رسول نہیں نہ کرنے ہیں یاد رکھے ہو جڑا اے سوچنا ہے اسی نماز فاسد نماز ختم نماز اللہ نہیں عبادت اللہ نہیں رسول اللہ سی ذکر کرنے آتے اسا اللہ نہیں عبادت سمجھنے آن نارے تقبیر نارے رسالے نارے حیدری یزادہ برا سید نصیر الدین نصیق لانی صاحب میں کہے آکھا ہے پھر آکھو لگا مات کوئی شکیچ رہے ونجھے کیونکہ شکیہ اللہ ٹولاوی ہے کہ میں آکھا ہے کہ نماز وچ جڑے عبادت ہر لمعہ عبادت ہے ہر لفظ عبادت ہے ہر گل عبادت ہے اسی رسول لی عبادت نہ کرنے ہیں عبادت اللہ نہ کرنے ہیں رسول آگر کسی سمجھو کے معبودہ آپنا خیال آیا نماز اچھے ایک بند آکھو لگا کئی بندیاں نے ایک خیال ہونے جی کہ بدقسمتی ہے اپنی اپنی اکھے جی کئی لکھ گئے تے پتہ نہیں ان پشتانے بھی پہے ہون میں ایک کتابان لکھیا یا ویکھیا کہ نماز میں غدہ کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی رسول کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے میں خود پڑھے اس نہ میں جواب بھی لکھا میں گل کرنا چلو اے تا اللہ رسول جانے اسا نہ کیس نہیں اے اللہ تعالی رسول نہ کیس خود چیک کرنا ہے اس نہ فیصلہ خود کرنا ہے اسا نہیں کہ شکلان کہ اسی نہ کیساں چھ بولا اسی صرف فیساں تے بولتا کیساں تے نہیں بولنے اے جسے لے اے کیس آنے نا تے فیس آپ بولنے کہ اے فیس کیڑا ہے اے نہیں اے اللہ فیصلہ کرسی لیکن تسی تس ہو کہ کیا جس میں لے تسی ایوہاں نبیو آنے نماز بچ تے تسا نہ ایک لمحہ حضور در خیال بننے کے نہیں بولو بھائی نماز ہارے پڑھنے بننے کے نہیں اچھا اگر خیال نہ بنجے تے خیال نہ کے مطلب ہے ذرا توجہ سنے ہو انا ہمیں ایک مسئلہ فقہ نہ بیان کیتا ہے تو میں ہمیں کرو لگا کے اوکوں میں کہ اتنا اچھا پڑو کہ آپ نے کان سنن کم از کم کہ میں آہنا کے پہ آم اے بعد لوگوں نے اوٹ میٹ کے نا ایسا چکنے رہنے دانے اینج نماز نہیں ہونی اچھا پڑو کم از کم آپ بعض اتنا اچھا پڑھنے نال جڑے کھلے ہوتے ہیں انہوں نے نماز آنچ خلے لانا ہے ایوی خلط ہے اتنے انداز پڑو کہ آپ تسی سمجھو کہ ایسی کے پہ آنے آنے یہ ضروری ہے پھر ظاہر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم جڑے لوگ انہوں نے ترجمہ سمجھنے عربی زبان جاننے او لوگ باقاعدہ انہوں نے مفہونا نال انہوں نے ذین متوجہ ہونے ہیں خیال نال متوجہ ہونے ہیں کیوں؟ کہ لفظ انہیں نال مانا ہونے ہیں مانا کوئی الگ شہر نہیں ہے حسن مطلق مقید تور نہیں اس نے مطلق مقید تور نہیں دنیا میں سورج کا کہاں نور نہیں کہاں نور نہیں مخلوق سے کچھ الگ نہیں ہے خالق مخلوق سے کچھ الگ نہیں ہے خالق مانا کا وجود لفظ سے دور نہیں لفظہ نے نال کھلوتا ہونے ہیں مانا یہ مگل یاد کرائیں پھر میں درک تھوڑے جی لفظہ دے مانا یہ مانے جیسے لے کم مضمون چل لے نا تے پھر بوں سریاں گلنا میں چاہا بھی نہیں آگا اے ذرا میں ہٹ کے بھی بولنا ہونا کہ جس والے تسی لفظ بول سو تے مان خیال آنا ہے مانا اے ان متقلمین اختلاف اس مسلح مسلح کے پہلے سوچنے وچھ لفظ پہلے آنا ہے یا مانا پہلے آنا ہے اسے دوف بیس آنا ہے کہ کوئی مانا کیا ہے مسلح اینک اے مان ہے تے اسنا جیڑا لفظ اے اے اینک ہے اس واسطے جیڑا لفظ بولے آنا ہے اے اینک ہے تے مانا کے وے اسنی اے شکل اے شیشہ اے فریم اے ساری جو کو جس طرح اے بڑی ہیں اے مان ہے گل سمجھی نہیں تے جس وے لے تُسی اینک نہ لفظ بول سو تے نالی اسنی صورت تُسا نے زین جاوے اے جڑے آنے نا جی نہیں آنا خیال او ماہ پہلے قسم چاہ کے دس انتے قرآن تے ہاتھ رکھ ہنجنا مننا قرآن تے ہاتھ رکھ کیا لفظ بولنے ہو تے نال مانے نہ خیال آنا ہے تے اگر مانے نہ خیال نہیں آنا تے او لفظ مومل ہے اسنا مانا ہی کوئی نہیں ہے جو لفظ بامانہ ہو وہ اپنے مرادی مانے کی طرف ذین کو مقدون کرتا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ذین کو متوجہ کرے کہ اس کا یہ مانا ہے تو اگر اس میں آپ کا ذین کسی طرح متوجہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ مومل ہے اس کا مانا ہی کوئی نہیں ہے گل سمجھی نہیں تے رسول نہ مانا اے وے نا نبی نہ مانا اے وے نا ایوہن نبیو اے نبی اے مطلق نبی نہیں اے علف لام اہد خارجی ہے متعین رسول ہے متعین نبی ہے متعین نبی ہے اے نبی خاص نبی اے آخری امت کے آخری نبی اے آخری نبی متعین نبی تینے تے سلام ہو وے تے ہون تُسی دس ہو کے نبی نہ ایک پورا مین ہے خبر دینے یا علیہ صرف خبر دینے یا علیہ نہیں جڑیاں تسان گلہ نہیں پتا او خبران دینے یا علیہ نبع غیب غیب نہیں خبران جڑیاں تسان نہیں پتا او خبران دینے یا علیہ او خاص نبی تُسی دیکھ سنیاں سنیاں دینے یا علیہ چوٹیاں بھی ہو سکنی لیکن او سچیاں خبران دینے یا علیہ کیا اس لی طرف ذین متوجہ نہ اسی تے اے نا پتا لگ زی کہ صرف نبی ذین اجنی آؤ لگا اے پتا لگ زی کہ او مدینہ والا نبی اسی واسطے وے کہ ورط لیل قرآن ترتیلا نکھیڑ نکھیڑ کے قرآن پڑھیا کرو نکھیڑ نکھیڑ کے تے اے مطلب نہیں کہ تُسی اتیات تباہ تے ستر میل فیر کنٹینی رفتار اچھ پڑھو اُتھے بھی ارام ارام نہ پڑھو ارام نہ پڑھو مزہ کن کے پڑھو عبادت کرو اللہ نہیں اور ایوہا نبیو تے جسے لئے پہنچو تے نبی در خیال بھی بنجے تے نال مدینہ شریفنا بھی خیال آوے خیال تے کوئی گرفت نہیں ایک تُسیدہ سو میں گل کرنا خیال تے شریعت تے کوئی گرفت نہیں فتوہ بھی کوئی نہیں تے تُوں کتھے بے کے فتوے لانا رہے ہیں تے تُسیدہ کتھے بے کے فتوے لانے رہے ہیں تے خیال آوے جے تے نماز روٹ گنی او میں آنا اچھا تے نبینا خیال نہ آوے تے خیال آوے جے نبی اساں نبینا لفظ بول چھوڑو تے تُساں پتہ ہی نہ ہوئے نبی کیڑ ہے یا نبینا میں نہ کہے ہوئے نماز ہوئے سی پچھے سارے میں نے سمجھنے آنے ہو تے اے لفظ تُساں چُب نہ ہے اتھے چُب نہ ہے بریک لگے بھی نہیں تُسی سوچو جڑا نبی جڑا آخری نبی ہے جڑا خاتم النبیین ہے جڑا شافے میدان حشر ہے جڑا رحمت للعالمین ہے جڑا مدینہ شیف وچ آرام فرماوے گمبدِ صاحبے گمبدِ خضرہ او نبی تُسی دسو نماز وچ محبت اور ذوق ودس ہی کے نہیں اس نحل کوئی خیال بچ کوئی گناہ نہیں فتوہ نہیں طلاق کوئی بندہ دے وے خیال بچ ہو بھی نہیں کوئی خیال بچ طلاق چاہ دے وے ہو بھی نہیں او خیال بچ ہے تُسی بیویاں نہیں چھوڑ سکنے ہو وہاں میں جتنے باری خیال ہے جاکھو بے طلاق کوئی مفتی فتوہ نہیں دے سکنا شریعت خاموش ہے اس تے کوئی گل نہیں لیکن تُسا خیال لے بچ ایک گل ضرور پانی ہے کہ جناب اِنہا خیال آوے تھے جناب بندہ مشرک ہو بننے طلاق نہیں ہونی تو بندہ مشرک ہو بننے خیال لے بندہ مسلمان ہونا ہے اسے لے کیوں کہ پچھے آنا ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ ہو اے جسے لے آگئے نا کلمہ نے دو اسے نا یا تے ایک اسے یہاں مکہ ہونا محمد رسول اللہ کا کٹو اسے سیاں کٹ نہیں سکیو تو بھی ندنا کو کٹ سکنا تے اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہا محمد ار عبدہو و رسولو محمد رسول اللہ اے دو اسے نا نماز نے جڑی اللہ نے عبادت ہونی ہے اس بچ اے ہی ہونے کہ اشدو اللہ الہ الا اللہ اقرار ہونے تے جسے لے نماز ایوہاں نبیو تے اشدو انہا محمدن اے اسی اگلے جملے لی تفسیر ہونی ہے کہ اشدو انہا محمد الرسول اللہ کہ میں اے بھی گوائی دینا کہ محمد اللہ نے رسول اللہ گویا اللہ تعالی نماز وچ بھی محمد مصطفیٰ تے ایمان آنیا چھوڑیا نہیں عبادت میری کریو لیکن اس نہ ذکر کریو اور اس تے شہادت دے ہوتے گے میرا رسول اور صرف رسول نہیں اس تے سلام پیش کریو میں ویکھ رہا ہوسان تو ساں کاننا کا تراہ فَإِلَّمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقْ اس مندل تے آؤ کہ اگر تُو نہیں ویکھ سکنا ہے تو پھر اے ویکھ اللہ تعالی ویکھ رہا تے نو کہ اللہ فرمایا کہ اگے پچھے سلام پیشنے ہو کے نہیں تو سانی مردی میں نمازہ بے چراک چھوڑے آیا ہونڈ دس سو پیشنے ہو کے نہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو اے نبی تینے تے سلام ہوئے مو اللہ دا روئے ہیں مو بندے نا اللہ دا روئے ہیں اللہ ویکھ رہے ہیں اللہ گواہ ہی دے رہے ہیں قیامت والے دن اللہ گواہ ہی دے سی کہ ہاں میں ایسا بخشنا کہ اے میرے محبوب تے سلام پیشنے رہے ہیں اور ایسا میں ویکھ بھی رہی ہیں تے سنو بھی رہی ہیں اس واسطے اے وہ خیالہ نوی واقع ہوئے ہیں خیال نہیں بھی دنیا ہے ایک ذوق نشیر آگئے ہیں کفے پا بہر زمینے کہ رسد تو ناز نیرا کفے پا بہر زمینے کہ رسد تو ناز نیرا تیرے جیسے سوڑے نے پیر جس زمین تے لگ و جن لگ کملی والیا بل بے خیال بوسم ہم عمر آزمیرا اگر میں نے اے زیری لب اس مٹی تک نہ پہنچ سکے نا سوڑیا میں خیالی دنیا میں اپنے لب اس مٹی تے رکھ سامنے کفے پا بہر زمینے کہ رسد تو ناز نیرا کہ رسد تو ناز نیرا کفے پا بہر زمینے کہ رسد تو ناز نیرا بل بے خیال بوسم ہم عمر آزمیرا ہم عمر آزمیرا ہم عمر آزمیرا ہم عمر آزمیرا میں خیال لے لبنال ساری عمر اس زمینہ چم نہ رہ سکے تو تاں خیال بچ درد پہنے تے عاشق رسولان خیال بچ لذت آنی اوہ آنا ہے خیال لال بھی اگر پہنچ مجھا تو میری بخشش ہو جائے مرزا بے دل کے آکھا سنو وہی آج دینے آلے ہوتا کہ خیال بچی ہے نا اس زمین تے پہنچیا تے میری بخشش ہوگی کہ میں کملی والے جائے سونا جڑا ہے محبوبِ خدا اس نے قدم پاک جس زمین تے لگے مرس کی تے لگے اس دی جتی مبارک نہ لگا اگر میں پاکستان اج بیٹھا ہے نا پہنچ نہ سکیاں تے میں تصورنی دنیا بیچ ویساں اپنے تصورنے لب رکساں ہو سکتے اور چمساں اے مفہومیں تے اے جا محبوب مرزا بے دل آنا ہے تبسم ریو لالش گرنی شاں پرسد غبارم را اگر اس نے تبسم ورسانے والے لب تبسم وسانے والے لب جڑے کھل ونجن تے یا شفاعت کرنن گناہ گارا نی تے اگر مسکرا پہنن تے اللہ نی رحمت مسکرا پہنن او تبسم بسانے والے لب تبسم ریو لالش گرنی شاں پرسد غبارم را اگر او تبسم برسانے والے لب میری قبر دا پوچھ کے نانتے فرانے میرے امتی دی قبر کی تھے وے تبسم ریو لالش گرنی شاں پرسد غبارم را ببسم را ببسم را پرسد غبارم را اللہ جس نے رحمت نہ کوئی اڈا بنا نہیں تے کیا وہ اپنے گناہگار امتی نی قبر نہیں پوچھا لگا پوچھ کے نکدے تے ببوسد تا قیامت بوے گل پوری کائنات کے چمنستانوں کی اور باغوں کی جو خوشبوئیں ہیں نا وہ قیامت تک میری قبر کی مٹی کو چومتی رہیں گی پوری دنیا نے خوشبوئیں وقت پہہ بینجے ہیں کہ وہ قبر کتے ہوئے جس لی قبر نے متعلق اس حق ہے کہ اس لی قبر کتے ہوئے بادشاہو اے صرف اے نہیں اے کس اے کڑی دنیا ہے اے دل دی دنیا ہے اے محبت دی دنیا ہے تُس ہی آنے ہو عشق رسول کے چیز ہے اے بلال کو لکھو چھو ساڑھے تے تا اتراز ہے نا تے بلال تے اتراز کر رہا ہے کیوں اُتھے فتوہ لاؤ بلال نہ دماغ ہاں کی ہوئے ہے بلال نہ پتا نہیں ہے کہ تحضیب اور محبت کے چیزیں جو تربیت یافتہ بزب مصطفیہ ہوں جو براہ راست آس چہرہ مصطفیہ کی زیارت کر رہے ہوں جو علوم مصطفیہ کے مرکز ہوں رات اور دن ان کو پتا نہیں ہے کہ آداب محفل مصطفیہ کیا ہے اوپ چلے ہو نا تُس ہی صحابہ چلا سمجھنے اگر صحابہ نے متعلق توڑا اے عقید ہے کہ اپنے ایمان درست کرو کیا صحابات کوئی شخص پاگل آگ سکنے ہیں اوہ خود پاگل ہوں جڑے آنے ہیں لیکن بلالہ کڑی چیز بلال بنایا ہے لمحے فکر یہ ہے بلالہ کڑی چیز کہ اللہ احد 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 نہیں جڑا غٹا لانے آنے اک کے اوہ مارنا ہے چربی جسے لئے انہیں کلنی ہے ہی نا پتھران تھے تو پھر بھی آواز ہوں نہیں احد 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 اک کے اک کے اک کے اوہ یا بلالہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اوہ اک کے بلال کے جانے ہیں بلالہ کے پتہ ایک کے یا دو نہیں سو تریسو سٹھ بت کعبہ وچ ترین کعبہ وچ تریسو سٹھ بت ترین جڑے اللہ نہ کہا رہے اتھوں کوئی نہیں کٹ سکتے اتھے ترین جو کفر از کعبہ برخیزت کو جا مانت مسکل مانی اتھے ترین انہا نہیں پتا ہے ایک آیا اوہ نبی آیا اوہ توہید دسنے والا آیا اُس دسیا بلالہ کے اک کے اُس آ کیا سارے لوگ آنے رہے ہیں اک کے اور بھی بندے آنے ہیں اک کے نہیں جس ویلے اس زبان تو نکلے آنا اک کے تے پھر بلالہ کیا ہون اک کے مار چھوڑ قتل کر دیو اِس ایسی محمدِ مصطفیٰ نی زبانی تاثیر ہے کہ بلالہ ساری عمرہ سے مست کر چکا ہے اوہ تاثیرِ زبانِ مصطفیٰ اے تُس ہی نہیں تو عید بیان کرنے ہوں ایک تُس ہی نہیں آنے ہوں وَحَدَهُ الْا شَرِقِ اللَّهُ حَدْ اللَّهُ سَمَدِ قُرْآنَ تُس ہی چھوڑو تُس ہی قرآن پڑھو کدے کو مست ہویا کسی ہیں وجد کیفیت ہوئی کوئی نہیں ہویا اے بلال ہویا ہے اے جڑے رونن تے کملی والے ہیں یاد کرنے تے کملی والے نے ذریعہ اللہ یاد کرنے اوہ لوگ بلال نہیں سنتے چل رہے ہیں اے اشاکِ مصطفیٰ اے ٹولا جڑے ہیں اے بلال نہ متبے ہوئے اس واسطے اِنَّا لوگانا لبی تعلق رکھو کہ میں آگیا کہ کونو ما صادقین اللہ فرمایا ہے سچیاں نر رہو بلال سچا ہے نا سچا ہے نا کوئی بندہ ہے کہ جڑا اس طرح تڑف کے تے چربی اس دی گالری ہوئے تے مر رہے ہوئے تے پھر اوہ سارے کم چلیار کر گیا ہے پر دانامہ لے دانامہ لے پچھے چل رہے ہیں میں ذرا ذوق اس واسے کہ میں نے بس کول بڑے شیر ہوں بڑا کجھ ہے اللہ نفضل اللہ لے لیکن کوئی ایسے موقع تے آنے تو میں پڑھنا ہونا ہوں اہمیں تقریر اچھ فٹ کرنے با سے پڑھنا ہونا ہوں اوہ گرویمان ہے میں اوہ طریقہ بھی جاننا ہوں لیکن میں اُتھے آنا کہ جتھے ہیں جو چایا چوایا شے رکھے آنے اوہ پڑھنا 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 ہے اے چلے ہیں نی گالوں نہیں کتنے سیانے لوگ بیٹھے ہوں نہیں اے چلے ہیں تو گال یاد آئی آپ بیٹھے صحابہ بیٹھے ایک بندہ آیا تو سانچوں محمد گڑھا ہے بھائی حضرت عمر تلوار کردی بڑا گستاخ آدمی کوئی لقب نہیں کوئی گال نہیں محمد گڑھا ہے حضور فرمائے اشارہ کیتا ہے اوصلہ اشارہ کیتا ہے اوہ سفید رانے والے ہیں اوہ جڑے بیٹھے آستینہ مبارک آپ نے ذرا کھل نہیں ہوں نہیں ہوں یہ بخارشی ویجی حدیثیں اور کتاب آج میں خیر آپ کو لگے آپ سارے ہیں سنگیئے نا رل کے بینے ہیں سمجھ آئی نا سارے ہیں نا رل کے بینے ہیں ایک میں گل کرا پیر بھی نراز نہ ہوں تو مولوی بھی نراز نہ ہوں پیرانے خانکانا میرا تعلق بھی آئے ہوئے میں بھی ایک خانکانا فردان اگل میرے تے بھی آنی تے میں بھی اس میں چاہ تو اس نہ تے آنی تُس ہی اس میں چاہ کوئی اتراز کیسی تھی نہیں میں حضور دی ایک قدیس اس موقع سے پیش کر آپ رل کے بینے ہیں سارے ہیں سنگیئے نا کیوں کلے نہیں بینے یہ اے مسند احمد شریفنی حدیث ہے صفہ میں بعد اجدسان میں تُس ہاں حدیث داستوری چھ ساتھ جلدہ نے لوڑو فرمایا کیونکہ یہ آنے نا جی پھر پہلے داستور پکی پکائی موہ ایک پاک کیا آپ بھی ٹونڈو نا کتاب میں داستوری تے اے اووے کے رواح احمد مشکات بھی لکھنا ہے اتنی مستند کتاب ہے مسندہ مشیف حضور فرمایا کہ جڑا کسی جگہ تے بغیر کسی عذر نے یعنی بغیر اذر بھی ہونے نا کوئی ایک وجہ ہو بھی نہیں کوئی خاص گلہ ہونے نا اے میں اضافہ کر رہے ہم بلکہ اسے ہاشیاں جڑے لوگاں لکھیا کیونکہ آپ نے لفظ دین کہ جڑا مجلس ہچ منفرد ہو کے بہنے ہیں اسے لانت کیا وہ مطلب کہ اس ہچ کبر ہے او وڈہ اپنے آپ پہ سمجھنا ہے کچھ مل کے باؤ کچھ نیڑے نیڑے بندے کمز کم بٹھاؤ کہ نال نال اے پتہ لگے کہ اسی بھی مسلمان پر آمان تو بعض دفعہ کچھ تقاضے ہونے ہیں اوہ مجبوریاں اللہ تے رسول بہتر سمجھنا ہے اوہ معذوریاں مجبوریاں ہونے ہیں کچھ وجہ ہو بھی نہیں اس نے بچ بڑی بڑی ایسیاں چیزیں ہونے ہیں کہ کچھ ایسی سطن لوگ ہونے ہیں کہ اگر اوہ کسی جگہ ہوتے ایسے لوگاں نال بٹھا دیں تو اوہنا غلط استعمال کرنا اس قرباؤں غلط استعمال کرنا اس واسطے بعض دفعہ اوہنا بندیاں دور بھی بٹھانا پہنے ٹھیک ہے نا اس کے سمجھنیاں معذوریاں ہون تے پھر وکری گالے اوہ مضروری نہیں کہ کبر ہے اوہے وے کے نابلائیاں سے رولاما نہیں تے ساری عمر لٹکے کھا سن اگو ویچ سن ساری عمر کئی کبران بیچ نہیں تے کئی ٹبر بیچ نہیں سارے خاندان اس واسطے بچانا پہنے ہیں اے مطلب نہیں کہ تُسی اس بندے کو لوگ نفرت کر رہے ہوتے تُسی کا لے ہو کے بیٹھے ہو پہنی اس بندیاں کوئی سمجھنے نہیں ہو اس بندیاں تُسی سمجھ کے پرے بٹھانے پہنے پہنے اس قابل نہیں ہو اے وکھیری چیزیں آپ نے جڑی آپ جنہ جبینے ہیں نا اوہ سارے آپ نے محفل لیں آداب اور آپ نے مقاما سمجھنے والے لوگ ہیں حضور اس واسطے بینے سارے ہاں چرال کے کہ سارے مقام مصطفیٰ وہاں سمجھنے ہیں تے آپ اے ترتبیت دیتی اس حدیث دوں کہ تُسی رل کے باؤ سارے مسلمان ہیں رل کے باؤ تے ایک ہی دویاں دوسرے ہاں حقیر نہ سمجھو لیکن دوسرے ان یہ چلاکیاں جڑیاں نہ وہ ضرور نظر جرکو اے وی گالا ہے اگلا تُساں استعمال کرنا رہے تے تُسی جناب آکھو لگی نہیں میں مسلمان پراہ سمجھ کے سانال بٹھانا اوہ آگے تُو تا مسلمان ماں سمجھنے پر جڑے میں تُساں کترم پہ کرنا تُو تا میں جڑا کترنا پہ ہاں اے چنگا ہے سادہ ہی چنگا ہے اے مسند احمد نے عدیث ہی پڑھنا رہے حضور بھی آکھا ہے تے اُنا لوگاں واسے آکھا ہے جیڑے لوگ کو جو انسانوں انسانوں انال بٹھاؤ جیڑے یا اس جوگے کرو اس محفل جوگہ کرو سمجھائی نا اے میں کیے کر رہے ہیں مسند احمد شیف سادہ آدمی آئے اسی وجہ آپ آیا سامنے گل کے آخر محمد کی رہے دسیا پتا گیا آپ کو لگیا کوڑے جوڑ بیٹھا آپنا اور صدیق اکبر نکے مقام ہے اتنے قرب نے باوجود گردن آپ لی چکی ہے تچیرہ مصطفیٰ در نہیں ویکھرے عدب دی وجہ دوں لیکن اوہ چلا جا سادہ جا کھلا جا بندہ آیا اوہ پہلے پوچھ کے محمد کی رہے ہیں کہ اے اوہ بیٹھیں کول گوڑے جوڑ کے بیٹھیں آرام دارا کمال بھائی بڑی جرتے اور حضرت عمرہ حضرت عمرہ رو چڑے بھئی یہ کیسا آدمی میں آگے بھی ایک جگہ شیر پڑے آیا پر ماں حضرت عمیر مینائینا اے شیر میں فٹ کرنا رہا ساری عمر پر یار پتنی امیر کتے آنکھا لیکن میں اے جسے لئے روایت پڑینا تھی حضرت عمیر مینائی رحمت اللہ علیہ اے شیر جڑا ہے میں آگے بھائی اے روایت ضرور کیونکہ امیر مینائی خود مفتی بھی ہے اے رام پر نے اور مولانا فضل حق خیر آبادی نے شاگر جا جی وہ صرف شاعر نہیں ہے بہت بڑا اللہ مائی انہا اے روایت ضرور پڑی ہوسی تھی پتہ نہیں اس سے آنکھے ہو گئے بارہ انہوں نے غزل بکھ رہے ان کے کس انداز نہ لے بندہ بیٹھے اور گلہ بے تکلف کر رہے وہ باندھ کے بیٹھا ہے دامن تیرے دامن سے وہ باندھ کے بیٹھا دامن تیرے دامن سے دیوانے پہ قربان ہے داناؤں کی اوہ جس نے نیڑے لگنے آستے کتنے لوگ بہانے ٹونن ہیں جی کہ جس نے گلی وجو سباوی جاوت کی بغیر نہیں لگ سکتے اس نے گوڑے جوڑ کے بیٹھا ہے اس جب خوش نظیم نے وہ ہے جے چلے تے گناہ نے پورے تُس ہی اکل والے تھے کے کر سو اے کے وے اے مقام عشق مصطفیہ وے میں گفتگو ہا سمیٹھنا کہ میں آکھا اے آیت مبارکہ کہ کونو ماز صادقین کہ سچیا نہ رو امام اگو انیفہ رحمت اللہ بہت مقام علمی ہیں اس دور کچھ بدنصیب بیسن کہ آپ نے تفکر اور علم مقام نہیں سمجھ لیں اے انہی بدنصیبی اور کم علمی ہیں میں اے آیت ایک اور جگہ بھی پڑی ہی تے میں گل گیتی آج سارے حضرات بیٹھیں تو پھر زمنا آگی ذکر اور اے میرا اپنا ایک اختراب اپنی اختراب اپنی گل توجہ طلب انشاءاللہ غلط نہیں ہو لگی کتاب آج بھی یہی گل ہونی پرانے لوگ جس تنا سی ہون کر نے صرف یہ کہ جڑے نہ من لے 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 آپ اپنی طبیعت نہ من لے ہم اثر آدمی ہیں لے لے جس لے کتاب والے نے کئی بند جنہے اس کتاب والے ہم نہیں من لے اے ہر دور نہیں مرض ہے کہ آپ نے معاصرہ ہم اثر نہیں من لے اے صرف میرے خلاف اشتیار نہیں نکلے میرے خلاف اشتیار نہیں نکلے میری مخالفت نہیں کیتی گئی خاص وجہ دور ایک شریعت مسئلے مخالفت کیتی گئی میرے خلاف اشتیار نہیں کٹے گئے پیر میر علی شاہ سا باستے بھی کٹے گئے سا ڑھے کل ثبوت موجود ہے جس وچ انا لکھا کہ پیر میر علی شاہ مخالفت لکھا ایک چرسی پنگی ملنگ ہے ہمیں گل نہیں لیکن اتنی میں گل کرا کہ یا میرے پرداد پیر میر علی خلاف نکل اشتیار یا میرے خلاف نکل ایسی اشتیار جو گئی این ہاں نکلے ہیں جی کوئی ایسی گل نہیں صرف گل لے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ مقام بہت بڑا مقام اس وچ کچھ تنگ نظر لو اوہ سمن کے معاصر جی پچھلی گل امام صاحب دے بڑے مخالف ہر وڈے آدمی دا مخالف ہون ایک قدرتی امر کہ جی بندہ آپ جو گا نہیں اس دی مخالفت کے کر سی گئی جس دا اپنا وجود ہی کوئی نہیں مخالفت واسطہ وجود ہونا چاہی جس دا وجود ہی کوئی نہیں جس دن علم ہی کوئی نہیں جس وچ اختلاف بندہ کے کر سی جی بندہ بول ہی نہیں سکنا اس تنقید کو کے کر سی بولدہ نہیں بول سکدہ نہیں ایک بولدہ نہیں ایک بول سکدہ بول سکنا نا جی مارا چنگا بول سکنا جی میں چپ کر رہا تو تنسی آگ سو نا بول سکنا اور چنگا بول سکنا اللہ نے فضل لیکن چپ کیتا بول بول نہیں ایک میں بول ہی نہ سکنا تنسی آگ ہو جناب ایک بول تا سکتا ہے پر بول دا نہیں ایک سرکار کدھرے بلا ہی سہی نا ایک کچھ دسور تا سہی نا ہمیشہ جتھے جاندے ہو کہندے سرکار بول دے نہیں ایک چپ شا رہنو ایک عادت گمہ ہو ساری عمر رہن کٹ چھوڑی چپ شا تو یا انہ آندہ کچھ چاک آیا لے کس گل گل چا سمجھائی نا بول دا نہیں یا بول سکتا نہیں دو گل 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 بول سکتے کہ نہیں بول سکتے بول دے کہ نہیں کوئی بندہ آنے کہ تسی بول رہے ہو میں کہندہ دا تسی بول رہے ہو تسی گوز پاک ہو میں کہا تسی نماز پڑھ دے ہو تسی محمد رسول اللہ ہو کہ جی گوز پاک دا بول رہاں کہتے توڑا بول رہاں کہتے میں کہا محمد مصطفیٰ دی نماز کہتے توڑی کہتے تسی چھوڑ دیو نماز روزہ رکھنا چھوڑ دیو حضور دی نماز کہتے انہ دی ہوا تک جتی تک تسی پہنچ سکتے پھر نماز چھوڑ دیو روزہ چھوڑ دیو حاج چھوڑ دیو زکاة چھوڑ دیو تے عوم نہیں مقام ساڑھا کہ جس طرح تسی نماز اس دے باوجود کہتے تو آدھی نماز حضور دی نماز دی ہوا بھی نہیں لگی پڑھ رہے اسی طرح اسی بھی دو چار لفظ بول رہے ہیں پامے غوث پادے مقام دی ہوا بھی ساڑ نہیں لگی تے بول دے نا تے بولنا سنت بولنا سنت سنت مصطفیٰ بھی جتنے علماء بولنے حضور بھی سنت نے تحت بولنے تے سنت نے تحت بولنے اس نے دلیل تے سنت آج کال عام طور تے اس سنت تُو ہٹ کے ایس سنت واسطے بھی بول دیں ایس واسطے بھی لیکن ایس واسطے حضور نہیں بولیں فرمایا کہ میں آپ نے تبلیغ تے عجر نہیں مگنا دوانے کو پیسہ نہیں مگنا اور اس میں لے آکھ جسے لوگ آکھ کہ اے محمد اور تقریر کر تبلیغ کر ساڑھے گل پیسے منگ سی فرمایا قرآن آخر نہیں اے گالے لا اسالو لا اسالو کو علیہ عجرن اللہ المبدت فی القربا اے جڑیاں توانے آپس ساڑیاں رشتدار اہل مکہ کم از کم غور میں نو تسی نبی نہیں مننے ہو رسول نہیں مننے ہو تے جڑیاں توانے میریا رشتدار اہل 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 تے اے اجرت نہیں تبلیغ دا پہلا مشن کے اہل اجرت نہیں لین جڑے بطون دے توانے آپس اے کئی آن دن او ہور چیز اہل مبدت فالقرباد دوسرا محن اہل بیعت دی محبت سمجھائی نا اس دی وجہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحبی لیکن پہلی تفسیر او اتے اے لکھی اے جی میں بور رہا اے دو نمبر تلے دی تفسیر اس دی وجہ اے کہ آگی گلوں میں کر چھوڑا تھکے تے نہیں ہو تسی لوگ اس دی وجہ اے کہ اے مکی آیت اور مبدت فالقرباد مراد اے کہ جڑے اے اعتراض اے میں اے کہنا کہ تفسیر اے اے کہ جو میرا توالا اپسے جرشتہ کم از کم اس نو سارے رشتے تو ست روڑ دیتے تو آڈیاں اکھیاں ہی بدل گئی کہ تبلیغ میں کیتی تو آڈے رنگ ہی تو آڈے چیرے تو آڈیاں اکھیاں بدل گئی اگر اے مانا کرو نا کہ مراد کہ قربہ تو مراد فاطمہ تو زارہ انہ نال تعلق رکھو کہ میں اپنے اہل قرابت جڑے سب تو زیادہ جرہ قریب ہے اس واسطے نہیں کہ جڑے بندے باپ نو نہیں مان رہے اس دی رسالت نو نہیں مان رہے تو رسول اللہ کافران کو لوں اپنی اولاد اور اپنی بیٹی دی محبت دی پی کس طرح مانگ سکتے کہ محمد مصطفی مسلمان نو آخر دی ضرورت نہیں انہوں پتہ نہیں کہ رسول اللہ دی تی انہوں خود اعترام کرنا حضور دی اولاد حسن حسین خود جیڑے نسبت رکھنا لیں انہوں خود انہوں دا لوگ اعترام کرنا دائرہ شریعت جو حد چھ اتھے تک رکھ رکھ انہوں تو آخر آخر ہی تحصیل آسل فضور گل جس طرح کوئی بندہ ماں نو کسی ماں نو کہو کہ تو آپ نے بچے نہ محبت کار فضور گل تحصیل آسل ساکر جا تو پڑھ کیا ہے میں سکھانا میں تو خود کر دی میری فطرت شامل تے مسلمان دی فطرت شامل حب اہل بیعت اس نو کر دی پیدی رسول اللہ دی اکھیاں ویک کے حضور نو ویک کے آپ دی وجہ تو تے آپ جڑے اُتھے مخاطب کی لا سا لو کم تُس سا مخاطب مسلمان ان کے اگر اے اُنہ کل حضور پی ایک منگ نین پی تُس اولاد اُس ری تی فاطمہ دو زاران عمر سات اس واسطے اے تفسیر جیلی بہت دور نہیں اس لی کوئی ایڈی بنیاد نہیں پکی گل نہیں پکی ہو ہے جیلی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سب تو پہلے اور تمام روح المانی روح البیان تمام تفاصیر اس تفسیر سر فیرست رکھ جو تُس اپنی اصن رشتہ بڑا میرا قیر اوہ میں نبوت تا دعویٰ کی تا کہ تُس سارے رشتے ہی پول گئے ہو میرے میں نو بگانا سمجھ لیا اے اصل تفسیر ٹھیک ہے نا اچھا ہون میں کہت اے محبت اے تعلق اختلاف ہر دور جنگ امام صاحب اے اختلاف فرمان دے کہ جڑا بندہ صبح تُو شام تک ماں برا نہیں آنا سمجھو میرے جو خامی آگئی امام صاحب فرمال ہے کہ چوک بندہ خلط ہے کہ امام صاحب تو انو برا کہہ رہے فرمایا کہ میرے جو خوبی ہے کہ جس تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس نو کھٹک دی یہ تے اس وچ ہے نہیں تے لوگا میرے تُو بدزان کر رہے غلط گلا کر اے حاصد دی نشانی ہے کہ اس وچ خوبی او ہے پھر لوگا خراب کر دا ہے بدزان کر دا ہے اسے چاہے خراب تو انو نہیں پتا اے گلے اے گلے اصل گلے ایک دفعہ سنو جی گلے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی آن ہو آپ بیٹھے تے بڑے ذہین آدمی ہیں اور بڑے جینیس آدمی ہیں دماغ آدمی ایک شیر پڑھے اور عیساء امام غزالی نقل گی تھا سنو جی حاصدہ دے متعلق آنکھ لگے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ توویت عطا حَلَهَ لِسَانَ حَسُودِ عمیر معاویہ کیے شیر پڑھے کہ وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ اللَّهُ تَعَلَى جِسْ وَلَهِ کسی بندے نی فضیلتاں خوبیاں صلاحیتاں اس تے دادا ماں لوگا تے ظاہر کرنا چاہوے نا کہ اس دیاں خوبیاں تے فضائل تے کمالات لوگاں تے میں ظاہر کرنا فرمایا توویت او چھپیوں اور فضیلتاں کسی نو پتہ نہیں عطا حَلَهَ لِسَانَ حَسُودِ اس دے حاسدہ اور دشمنہ دی زبان کھول دینا ہے میں کہا کیا کہ اس دے خلاف دشمنہ تے حاسدہ دی زبان کھول دینا ہے لوگ اس دے خلاف بکڑا شروع کر دینا کیے بند ہے وہ کہندے ایک بند ہے اوہ چھوڑ یار میں نو پتہ ہے جتنا شاعریں دوئے ہیں کل لکھوان دے شیئر اوہ جس نو پتہ ہی نہیں وہ کہہ دے اچھا یار یہ شاعر بھی ہے یہ شاعری دعوی بھی کرتا ہے میں نو تا نہیں پتہ سی اچھو یہ تو شاعر ہی دعوی ہے اے جی اے شاعر ہے اچھو کمالے اے اچھا بھی بڑے معرفت نہیں ہے اے بات لوگ اچھا کرنا ہے اے اچھے نہیں لو بنانا ہوئے نا تو بندہ پھئی منی بڑی کھپ کے گال سننا ہے فلانا بندہ میری بڑی بڑی جی گال سننے اندر سٹیل بڑا ہمد ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی معمولی جی گال اچھو کمالے بھائی اچھو اور تو معمولی جی گالے ہیں بچو آنا ہے میں چبر اوہ ساگلے سمجھدار آنا ہے تُو اساں چبر بنایا میں تُو تاں چبر سمجھنا تُو جمعہ کے تھے اہمیں خوش کرنیا سے لوگا اچھو کمالے تے اوہ اچھا جو رہے نا اوکےوے کے اتاہا لہا لسانہ حسودی انا تے حاسدہ دی زبان کھول دن مثلا کہ ایک فاندہ مائے رہے اکھے جی اوہ دعویٰ کر دا ہے میں موسیقہ آ رہا ہوں میں موسیقی بڑی جانا ہوں اس آگے چھوٹ مار دے گی پتہ ہی کوئی سور کے تال کے لے لے کے لے کوئی پتہ نہیں اکھے وہ دعویٰ کر دا ہے کہ میرے کو میں نو پتہ ہے لے دا بھی پتہ ہے سور دا بھی پتہ ہے تال دا بھی پتہ ہے میں تعریف لفظانچ کر سکتا پریکٹیکل کر سکتا اس آگے چھوٹ ہے اس آگے اچھا دعویٰ تا کر دا ہے میں دا ہے پتہ ہی نہیں کہ دعویٰ یعنی موسیقی دا مطلب ہے کہ جس دے سامنے تُو برائی کی دیئے اس دے ذہن میں تُو اس دا موسیقی سامنے نامی پا دیتا ہے پہلے اس دا بتا ہی نہیں جڑی جڑی خوبی دا تُو انکار کریں گا دشمن بنامیں گا اور لوگ سن کے آنکھوں گے اچھا ہے اس وچ ایک خوبی بھی ہے اور پھر اس بندے کول جاؤں گے ہائے ہائے صاحب نے ایک شیر ہے کہ بعض دفعہ خوبیاں جڑیاں خوبیاں دشمنی ہوں دی لیکن وہ بندے دے قریب کھڑ لی وہ اے ہی صورت ہے جڑی میں درسی میں برائی کی تھی اس ان آکھیں مکہ بیچ محمد نانہ ایک آدمی ہے اس بڑی آکھیں اس کول نمیجی گلہوں لاکتے آپ نے کابو ایچھ کر لینا ہے وہ جساں نہیں نہیں بتایا محمد ٹھونے محمد گیڑے مفتی صاحب سننے صاحب نا اے صوفیاء نا پرانے لوگانے اے ان شیر اے گلہ کتے رہی ہیں تو ساں لوگانچ فارسیاں تو ساں چھوڑ دیتی ہیں انگریزیاں پڑ پڑ کے عربی چھوڑ گئے فارسی چھوڑ گئے اے افیض ہے نا نا بیاناں جو گل رہی تیرنا کوئی مزہ رہا اے انتا کوئی لوگ سننے پر ذوق نال اے میں ان مختصار پر کرنا میں ونجھنا ہے واپس پنڈی گولڑے شیر جانے ہیں تو ساں دیتے رہنے ہیں تو اور کچھ لوگان جانا بھی ہیں میں ان کے کرا بہن سارا مضمون کھلر گئے ہیں اوہ ساکہ ہے کہ جس سے لئے بندہ مجبور ہو بنجھے نا کہ مجبور ہو بنجھے امیری ہووے پیسہ ہووے دولت ہووے صحت ہووے تے سارے سنگی ہر کوئی نیڑے سارے جیڑے خرچات تسی کرنے ہو کھلانے پلانے ہو ہر سنگی یہ جناب اے ازدی تعریف کریں نا ازدی تعریف کریں سارا کیوں کہ باثر آدمی ہیں کوئی ساڑھا کام بھی کالکار جیسی زینہ چٹارگٹ رکھ کے خدمت لوگ کرنے کہ اج ایسنال میں اے کرے گا کل اتھے جا کے اے کرے گا اے حفظ فاروق صاحب دے مخلص تھوڑیں اے لندن شریف نے زیادہ مخلص ہوں یہا بھئی اتھے خوبی انہیں دی خدمت کرسا تھے حفظ صاحب ساڑوں تھوں پونڈا جواب دے سا حفظ صاحب دے مخلص کوئی نہیں بڑے کٹ اچھا اون بہکی تس نا کہ دوست دشمن می شہود صاحب بوقت ماندگی صاحب جڑا تبریزی آنے دوست جڑا نا گولا دوست تیرا چپی کنٹے تھا دوستے جس ویلے تُو غریب ہو گیا نا مفلص ہو گیا اپاج ہو گیا تیری لط پاجگی معذور ہو گیا کام تُو رہ گیا اوہ تینو چھڑ جاسے اوہ تیرا دشمن ہو ویسی تیرے ایب کٹسی تیری مخبری کرے گا تینو اور پھسائے گا کیونکہ تیرے کو ریا جی کچھ نہیں اس دی اس دلیل دیتی کہ خونے زخمے آہوا رحمی دی حد سے یاد را ہرندہ خون جڑا ہوندہ ہے نا اس دا اپنا خون ہوندہ ہے کہ نہیں گل سنی اپنا بدندہ خون ہے نا جس ویلے اوہ زخمی ہے تیرے اوہ خون زمین تے گردہ ہے تیرے شکاری نو را دستہ ہے کہ شکار ایس رستے گئی اپنا خون جس ویلے تک ہرن جانوار تندرست دیا کہ اس دے وچ خون گردش کر رہے ہیں کیونکہ اس دے اوہ خلاندہ ہے طاقت ہے اس وچ کہ خون اس دے نال گردش کر رہے ہیں اور مزے وچ آ رہے ہیں جی میں تیرا خون تیرا خون تیرا خون تیرا اپنا وہاں لیکن اوہ جس لئے زخمی ہو گیا لط پاجے گئی کوئی تیر لگ گیا کوئی بندوق گولی لگ گئی ہرن جڑے ہو لنگڑا ہو گیا موتاج ہو گیا تی ہونو دوڑ دیا ایک لط تے تی شکاری نو اوہ خون جڑا اس دے اپنا جسم دا ہے اوہ ایرا دست دے کہ ایدر گئی اے پھڑ اے پھڑ ہو گئی ہو گئی تی جس ویلے بندہ مجبور ہو مجھے نا آجز ہو مجھے غریب ہو جاوے موتاج ہو جاوے تی جڑے دعویٰ کرنے نا محبتہ اوہ چھوڑ دیں اوہ نظریں بدلا دیں اس دور ترقی میں ہم نے یہ کمی پائی کترہ کے گزرتے ہیں برسوں کے شناس آئی کتنیاں پرانیاں واقفیتاں جناب توتہ چشمینہ اے عالم کے نظریں بدل گئی ہیں پتہ ہی نہیں بدل بندہ آنا ہوا بدلی جو وضا طور سے بے طور ہو گئے تم تو شباب آتے ہی کچھ آؤ رہو گئے اوہ کال تُو میرے قصیدے پڑھنے آج کی ہوگی اوہ آنا ہے پونڈ جے نہیں رہے تُو آپ پک پانگڑے میں تُو آپ بچارہ موتاج ہوئے میں نو ایک خطر ہے کہ تیرے میں نو کولو کھلانا پہ جاوے میں تا اس وقت نسنا جی آ اس وقت نسنا اے دور جڑے نا اے دور جڑے اے ایک دوجہ دیا پاجیاں اے پاجیاں سمجھو کوئی کسی دنال طلب نہیں اے ساڑھے نال مخلص کوئی نہیں ساڑھے پیو دادے چنگے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اللہ نے مقبول ہے اسی تک گناہ گا رہا لیکن اُنہا اخلاص ورتیار لوگانا المخلوقنا لیکن وفاہ بہت کٹ لوگان کیتی ہیں اللہ رسول دے وفاہ دار کتنا کلمہ بھی پڑھ دیں ایسی ملکے چھے کہ کوئی نبو ودہ منکر ہے کوئی کہندہ نہیں ساڑھا بھی ایک بندہ ہے وہ بھی نبی ہے پامے غبی ہے لیکن نبی ہے دوڑھا کہندہ جی مندے تاہمہ پر ساڑھے جڑھے موجزات ہیں اے شکل کمر تھے فلانے فلانے اے سلسلی مندے قرآن ایک موجز ہے بس اور کوئی نہیں کلمہ سے ہی اسی نبیدہ پر نہیں کوئی آنے جی مر گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے ختم ہو گیا مٹی نل مٹی ہو گیا اے سارے لوگ بھی ہیں اے محمد نل وفاہت نہیں اللہ فیر انا ایمان دی فیرست جدلی کڑیا فرمایا اے فیصلے اگے میں کر سا چلو تسی ہونے آو وقت لیکن تسا میں اہسنا نہیں گال کرنا اگے گال کر سا تے میں دا سریا کہ اے ہر دور بچ امام صاحب دا ذکر کر رہے ہیں کہ انہ دی مخالفت ہوئی بڑے بڑے لوگا دی مخالفت ہون دی اس واسطے اصا جی نا چیزان دی ہو جاوے تے تسی مخالفت کر کے سانو خود وڑا کر دے ہو میں کے جملہ بولیا کہ اسی شہد چالی سال تک بھی اس مقامتیں نہ پہنچایا جس وچھ تسا دس سال وچھ اس مقامتیں پہنچا دیتا ہے مخالفت کر کے ایسی گال نہیں تو اڈی مہربانی میں شکریہ دا کرتا تو کیونکہ تک دے کس تسی ہو برائیاں کر کر دے تے اسی اتنی دیر اے کر دے ہیں یا اللہ جڑی یہ گال کر دے نا اگر میرے چاہے تھے میں نوں ماف کری شدام خراب و بدنام حنود امید وارم حافظ شرازی فرمایا کہ شدام خراب و بدنام حنود امید وارم کہ بطعمتِ عزیزان بے رسم بنے ایک نامے میں خراب تے بڑنام تا ہو گیاں لیکن حلے بھی میں نوں امیدے کہ بطعمتِ عزیزان بے رسم بنے ایک نامے کہ جڑے میرے آپ نے نا انا دیا الزامہ تے انا دیا تومتہ نے صدقے بھی اللہ میں نوں ایک عزت دا مقام دے گا اسی گل کوئی نہیں میں دا سرے ہاں کہ ام آخری جملے دو چار کہ امام ابو حنیفہ دا بڑا مقام ہے امام ابو حنیفہ دی سانو کوئی خوش آمد نہیں اسی کلمہ نبی دا پڑھ دیا تے حضور دنال جو کچھ ہے تے یا اللہ دنال ہے اے سانو کوئی ریادی ضرورت انا فقہ تے قرآن دسے ہے سانو اسی علم تو متاثر ہو یہاں تے چوک گئے عزت کر دے سمجھائی کوئی ایسی گل نہیں لیکن ایک بندہ اٹھ کے امام ابو حنیفہ دے مقابلے میں دلیل قائم کر دے تے اسی منہ گا کہ واقعی تہوں تیرا بھی مقام ہے تے دلیل آپ نے آوے نہ کوئی گل قائم نہ کر سکو تو اگلہ پورا مذہب اور دین پورا بنایا اور سمجھایا ایک ایک گل اللہ فرمایا اے بڑا شاعرانہ جائے نکتہ ہے اور کتھے میں فٹ کیتا ہے تو سی بیکھو فرمایا کہ اللہ کو لو ڈرو اور کونو ما صادقین تے سچیاں نہ رہو امام جعفر صادق لقبیا کے نہیں کس دا لقبیا امام جعفر دا لقب کے یا صادق تے ہر بندے نہ جڑا لقب ہو نا صادقین جڑا اللہ فرمایا اے لقب نا بندے دا نہیں ہو گلد یہ رہا ذہا زہانت نہیں ہے ذہا ٹورس ہو تو میں مقامہ جلدی صادقین تے اللہ فرمایا اے صادقین مثلا بیٹھے اے صادقین بیٹھے صادقین تا لفظ بولیا نا صادق کوئی ناات نہیں کیسی تا صادق داتا صاحب صادق خاجہ صاحب صادق غاؤس باق صادق اے صادق لقب ہے بندے دا نا نہیں ٹھیک ہے صدیق لقب ہے حضرت صدیق اکبر نا ابو بکر نا لقب ہے صدیق ٹھیک ہے فرمایا صادقین نا رہو اے بھی اللہ لقب لایا یعنی اے صفت سچا ہونا اے صفت تے امام جعفر نا لقب کیایا صادق امام ابو حنیفہ نا دور تے امام جعفر صادق نا دور ایک ہے اے گر سنے ہو علماء خاص توجہ اکے دور اور امام ابو حنیفہ کو لوں غالباً دو یا ایک سال امام جعفر وڈے عمر جو تے فرمایا کہ صادقین نال رہو آکھیں نا آسان اور مفہوم ہے لیکن ابو حنیفہ نے خوش قسمتی نا تو اندازہ لگا کہ اللہ تعالیٰ دور بھی دتا تے امام جعفر صادق دا دتا تاکہ کونو ما صادقین دا مانا پورا ہو جاوے تے جڑا صادق نال رہا ہے جعفر صادق نال رہا ہے اس دا دور پایا اس دے نال اٹھیا بیٹھا ہے رات دن قیامم وقعودم نال اٹھیا بیٹھا ہے گلہ باتا گیتیا علمی مسائل تے بیس ہوئی تے اس نے مسلقہ اور مذہبہ تُو سچا نہیں سمجھنا ہے اللہ اس ہاں بھی سچا پہ آنا ہے جیڑا سچا نال رہوے کونو ما صادقین اگر سچا نال رہ سو تے ظاہر سچے ہی ہو سو نا اور سچا نال رہنے والا چھوٹا تھی نہیں ہو سکنا گل مکاؤ گل مکاؤ بولو بولو کچھ اینِ اقل سوچو کہ سچے ہیں نال رہنے والا سچا ہونہ ہیں محمدِ عربی سچے تھے ٹھیک ہے صحابہ ایک لاکھ چھبی ہزار تیس ہزار چالیس ہزار جتنے تھے سب سچے تھے وہ لوگ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا بحمدللہ وہ تمام صحابہ سچے تھے اور یہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے اہلِ بیعت سچے ہیں صحابہِ کرام سچے ہیں کیونکہ ان کا تعلق صادقین سے تھا اور صادقین کا گروہ کون سا ہے انبیاء کا گروہ ہے تے امام ابو عنیفہ وہاں او دور ملا امام جعفر صادق نہ جڑا امام صادقین ہے تے امام صادقین نہ دور تے کسی نوے شک ہوئے کہ انہاں دے مذہب دے وچ کوئی کمزوری ہے کمزوری نہیں تو اڈی آپنی اکل اچھ کمزوری ہے فقہ پڑھو دین پڑھو گرامر پڑھو زبان پڑھو تے پھر مقام ابو عنیفہ وہاں سمجھو کوشش کرو قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے ورنہ اس کوچے کا پھر ترک خیال اچھا ہے یا تا پھر چھوڑو فقہ ماں نہ ہی نہ کنو جے فقہ مقام آصل کرنا نہیں تے سمجھانے ابو عنیفہ سمجھانے تے پھر فقہ وہاں پڑھو عربی پڑھو قرآن و سنت نہ متعلق کرو پھر مقام ابو عنیفہ سمجھو اللہ تعالیٰ سانس سمجھ دے وے اور تمام حضرات اٹھ کے صلاة و سلام پڑھو اور آخری جملے پھر لے بس بس پڑھو